آئیشہ خود کہتی ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے چھے مہینے تک اجازت دیں چھے مہینے تک ابو باکر سے بیعت نہیں کیا صحیح روایات میں ثابت ہے وہ روایت بہت زیادہ ہے کہ ابو با عمر نے دمکی دیا ٹھیک ہے نا دمکی دیا کہ اگر یہ لوگ آپ کے گھر میں جواں ہوتا ہے میں آپ کے گھر کو آگ لگا دوں گا روایت میں ہے کہ اس نے آگ لے کے آیا ہے ابو باکر مرتے وقت اس نے یہی کہا کہ یا کاش 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 میں عزت زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ حملہ نہیں کیا ہوتا ٹھیک ہے نا یہ یہ سب بات اس بات پہ دلا اور وہ لوگ ان کی توجیح میں بھی کیا کہتے ہیں کہ ان کے گھر میں ان کو فتنے کا فتنے کا خوف تھا وہ لوگ کیوں انہوں نے دمکی دیا ہے کہ ہم آگ لگائیں گے اس گھر پہ فتنے کا خوف تھا کہ یہاں پر جو ہے ہمارے مخالفین جمع ہوتے ہیں تو یہی بات ہے کہ انہوں نے اگر بیعت کیا ہوتا تو کیوں ضرورت ہے دمکی دینے کے ہم آگ لگا دیں گے اور پھر آگ لے کی بھی آتے ہیں ان کے کتاب میں ثابت ہے کہ اس نے عمر نے آگ لے کے آیا ہے وہاں سے تو جب یہاں پر یہاں پر یہاں بخاری میں جو تصریح ہے بخاری میں جو تصریح ہے فوجدت کہاں جب آئیشہ کہتی سریحاں کہ امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام نے بیعت نہیں کیا تھا ابو بکر کے ساتھ یہ بخاری تو بالعجمع ان کے ساتھ ان کے پاس مقبول ہے ٹھیک ہے نا اور اس کے پاس جو دوسرے روایات ہیں جو دوسرے روایات ہیں کہ ان میں یہی ہے کہ اہل بیت علیہ الصلاة والسلام کو اپنا مخالف سمجھتے تھے اسی لیے دمکی دیا تھا کہ ہم آپ کے گھر کو آگ لگائیں گے بخاری ٹھیک ہے اور چاپ دار احیات تراغ چپی حیثنہ دو ہزار ایک میں اچھا اللہ آپ کا بلا کرے بلا کرے حدیث نمبر چاہ سفہ نمبر سات سو انچاس حدیث نمبر چار ہزار دو سو اکتالیس اور چار ہزار دو سو چالیس یہ پوری حدیث ہم پڑھتے ہیں آپ پھر بتائیے کہ کون سا اس میں ادراج ہے پوری حدیث ادراج ہے کیا اچھا اچھا آئیشہ کہتی ہیں ان اروہ زہری اروہ سے اروہ ابن زبیر سے زبیر اپنے خالہ آئیشہ سے ان فاطمہ تعلیہ السلام فاطمہ بنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیکی پیغام بیجا ابو بکر کو تسالہو میراثہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی میراث کا مطالبہ کرنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ادراج ہے بھائی ادراج ہے جواب دو بھائی نہیں نہیں اچھا مجھے بتاؤ کہاں ادراج شروع ہو جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ اور فدق میں وما بقی من خمس خیبر اور خمس خیبر میں سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا ذاتی مال ہے وہ مجھے مراث دے دو فقال ابو بکر ابو بکر نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقہ ہماری مراث نہیں ہوتی ہمارا ترکہ جو ہے وصدق ہوا کرتا انما یاکلو آل محمد حدیث ختم ہے اچھا بلکہ یہاں پہ جو ہے علامت افترہ لگایا ہے کہ حدیث یہاں تک ہے انما یاکلو آل محمد فی هذا المال آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مال سے کاتتے ہیں لیکن اس میں مراث نہیں ہے اچھا وَإِنِّي لَا وَاللَّهِ لَا اُغَيِّرُ شَيْئًا مِن صدقِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ اور میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صدقات ہیں ان کے اپنی زندگی میں جو حال تھے ان سے چینج نہیں کرتا دیکھیں یہاں پر میں خدمت میں عرض کروں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ذاتی مال ہے اس سے وہ مسلمانوں کا کام چلاتے تھے مسلمانے کے امور چلاتے تھے کیونکہ عام دنی اس کی بہت زیادہ اب وہ دنیا سے گئے ہیں تو یہ ان کے وارث کو ملتا ہے حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ اب ابو بکر کہتا ہے کہ میں اسی حالت میں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھا اسی حالت میں رکھوں گا یہ ابو بکر کو حق نہیں ہے حق نہیں ہے کیونکہ ان کے ذاتی مال ہے اب اس کا بحث فدق میں آئے گا فدق کے مسئلے میں کہ ہم کہیں گے ثابت کریں گے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی مال ہے ایک شخص مثلا اس کا بہت بڑا فیکٹری ہے فیکٹری ہے اس کے عامدین فرض کریں ایک مہینے میں ایک کروڑ روپے وہ ایک کروڑ روپے کو مساجد میں خرچ کرتا ہے اب وہ دنیا سے جاتا ہے اس کا وارث ہے یہ ایک فیکٹری کس کی ملکیت بن جاتی ہے بھائی آپ مجھے بتائیں بھائی مجھے بتاؤ جی جی قبلہ میں سن رہا ہوں سن رہا ہے تو جواب بھی دو نا اگر ایک شخص مر گیا فیکٹری کس کو ملتا ہے پھر اس کو وارث کو ملتا ہے یا کسی اور کو ملتا ہے اب وہ وارث کی مرضی ہے نا کہ وہ اس کا جو ایک کروڑ روپے آمدینی ہے وہ مساجد میں لگا دیا کسی اور بات میں لگا دیا وہ کوئی اس کے لئے تو ضروری تو نہیں ہے تو اسی مساجد میں رکھ دے ٹھیک ہے ہے کہ نہیں ابو بکر نے بھی ایسا ہی کہا مصطد احمد وغیرہ میں ہے کہ آپ کی وارث ہیں اس کے اپنی ملکیت ہے بھائی یہ کوئی بہانہ نہیں بنتا اس سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اس کو خرچہ چلاتے تھے مسلمین کا اب اس کے وارث بھی وہ مال جو ہے ترکہ وارث کو ملے گا اب اس کی مرضی وہ اس کی ملکیت بن جاتی ہے اس کی مرضی جس امور میں وہ خرچ کریں صدقات میں زکاة میں خرج ہوئی نہ کریں تو اس پہ کوئی ملامت نہیں ہے کیونکہ اس کی مال اپنی مال ہے بہرحال ابو بکر نے یہ بہانہ بنایا ہے اچھا اچھا ابھی تک کوئی ادھراج آیا ہے نہیں آیا ابھی قبلہ ایک اور دلیل ہے مسند ابھی اوانہ سے دی جاتی ہے ابھی ابھی تک کوئی ادھراج آیا ہے نہیں آیا ادھراج ہے اس میں کوئی نہیں ابھی تک نہیں اس میں تو نہیں ہے اچھا پھر سنے اچھا سنو بھئی وَلَعَعْمَلَنَّ فِيهِ بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وَلْهُمِ عَمَلْ وَعِی کروں گا کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمل کرے گا اچھا فَأَبَا عَبُو بَكْرِنْ اَنْ يَدْفَعِ لَا فَاطِمَةَ سَلَامُ اللَّهِ عَلَيْهَا مِنْهَا شَيْئًا بس ابو بکر نے ابا کیا یعنی اس نے انکار کیا کہ حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اموال میں سے ایک آنہ بھی ایک کچھ بھی دے دیں اور بھائی اس میں کوئی ہے ادراج ہے بھی تک یا نہیں ہے نہیں قبلہ میں نے تو بحقی کا ادراج آپ کے پاس لے کر آیا تھا اور بس فَوَجَدَتْ فَاطِمَةُ عَلَى عَبِيْ بَكْرِنْ تھی اور دوسری دلیل اجازت میں ابو بھائی سنیں ابو بکر نے جب یہ کہا تو اس نے ابو بکر نے جب یہ کہا تو اس نے ابا کیا اس نے انکار کیا کہ زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ دے دے تو یہ فا جو ہے فا کس کے لیے آتا ہے فا آتا ہے عطف کے لیے ابو بکر نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراس نہیں ہوتی ان کے اموال کو میں صرف کر دوں گا اسی طرح جسر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تھا پس ابو بکر نے ایک آنا بھی زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیا تو اس میں کوئی قرینہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے کہ اس میں کوئی راوی کا قول ہے یہ اسی بات کی تسلزل ہے اچھا پھر فوجدت پس حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزبناک ہو گئیں ابو بکر پر کی ذالک ہے اسی مسئلے پر فہجرتو انہوں نے ابو بکر سے کیا کیا ابو بکر سے ابو بکر سے دور ہو گئیں ابو بکر پر غزبناک ہو گئیں غصے ہو گئیں اس سے انہوں نے حجران حجران بولتے ہیں کہ اس کو کسی شخص سے کٹی ہو جانا بات نہ کرنا غصے کی حالت میں فہجرتو اس سے دور ہو گئیں فلم تکلم ہو حتی تغفیت اور ان سے بات نہیں کیا جب تک ان کی وفات ہو گئی تو اس میں کہاں ہے قرینہ کہاں ہے وہ دلیل کے اس میں یہ راوی کا قول ہے یہ زہری کا قول ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ سب بکواس انہوں نے اتنے بڑے بڑے افواز نے اسی حدیث کو نقل کیا ہے انہوں نے نہیں کہا ہے کہ یہ حدیث اس میں ادراج ہے ٹھیک ہے مسند ابی عوانہ میں یعنی اسی سند کے ساتھ یہ روایت آئی ہے لیکن اس میں بھی ہے قال رجل الزہری آخر میں ہوگا نا ابھی تو نہیں ہے وہ آخر میں ہوگا جی جی وہ معمر والی بات آپ کر رہے ہیں کہ معمر کی جگہ قال رجل الزہری وہ تو آخر ابھی تو نہیں ہے نا مسند ابی عوانہ والی یہ دوسری سند ہے جس میں یعنی شاید میں مسند ابی عوانہ شاید میرے پاس ہے میں نے آپ کو اسکین بھیج دیا ہے واٹسپ پر بھی ابھی عوانہ والی جو مطن ہے وہ بھیج دیا ہے اس میں کیا ہے بھائی اب ابھی جو ہے نا حدیث کی جو ترتیب اس کو آپ خیال نہیں رکھ رہے نا اب آخر میں ابھی چلانگ لگا دیا آپ نے ابھی ہم جس حصے میں ہیں اس میں ہے مسند ابی عوانہ میں اس حصے میں ہے کہ کسی شخص نے ماہور سے اس سے کچھ پوچھا ہے میں عمری نہیں ہوں بھائی مجھے پتہ عمری نہیں ہے مجھے پتہ عمری نہیں ہے آپ عمری کے بعد ناقل کریں اس کو صحیح ناقل کریں نا آپ کہتے ہیں مسند ابی عوانہ میں ہے وہ آپ جس حدیث کی جس حصے میں ہیں میں عرض کر رہا ہوں آپ نے کہا کہ یعنی یہ زہری کا قول ہے اس میں پوری سند ہے یعنی اخبرنا عبدالرزاد یعنی یہ پوری سند ہے اس کے بعد آ رہا ہے ابھی ہمانہ کہہ رہے ہیں کہ کال رجلوں میں اتنی قیمتی باتیں کر رہا ہوں میں سوچ رہا ہوں کہ آپ اس باتوں کو سوچ رہے ہیں سن لیں خدا حافظ آپ یہ دیکھیں یہ المصنف عبدالرزاق کیا جزء خامس چاپ بھلے منشورات المجلس العلمی تحقیق بھی بالرحمن العظمی وہ یہ حدیث ہے جو بی حقی نے نقل کیا یہ صفحہ نمبر چار سو بہتر میں جو ابو عوانہ کی جو حدیث آپ نقل کر رہے ہیں نا وہ یہ ہے وہ یہی ہے عبدالرزاق عن معمار عن الزہری عن عرب عن عائش اچھا وہ اس میں ہے کتاب ہے اس کی جو کتاب ہے بھئی حقیقی کتاب میں فقال معمار معمار نے کہتا ہے میں نے زہری سے کہا تو اس میں یہ ہے کہ کسی شخص نے زہری سے پوچھا کہ کیا علی علیہ السلام نے بیعت نہیں کیا تھا اچھے مہین ہے تو زہری نے کہا کہ کسی نے اس نے بھی بیعت نہیں کیا بنی حاشم میں سے بھی کسی نے بیعت نہیں کیا ٹھیک ہے نا